اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو مارفت کے انہوں نے پایا تو ان کا واقعہ مجھے یاد آیا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں جو ہماری بیویاں ہیں یہ بیویاں حقیقت میں یہ دہر ہے کہ جیسے کہ حدیثوں میں بتایا کہ جنت کی ہوروں کی سردار ہیں ٹھیک ہے نا تو گویا کہ جنت کی ہوریں تو اب بھی ملنا وہمییں ملیں گی نہیں ملیں گی ان کے سردار جو ہیں وہ تو ہمیں ملی چکی ہیں ان کی قدر کرنے والے آخرت میں انشاءاللہ جنتیں بھی پاتے ہیں اور دنیا میں ان کو ولایتیں بھی مل جاتی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیویوں کی وجہ سے ولایت و مارفت عطا فرمائی انہی میں واقعہ مزر مزر جانے جانا کا ہے ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسے محدث اور مفسر کترے بڑے آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کشف کا ایسا مقام عطا کر رکھا ہے کہ ساری دنیا مجھے یوں نظر آتی ہے جیسے میری ہتیلی پر ایک دانہ پڑھا ہوا یوں دیکھتا ہوں میں اور فرمایا ہے کہ اسی کشف کے نتیجے میں بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت پہلے نمبر کے جو اگر ولی ہیں سب سے بلند مرتبہ مزر جانے جانا ہے ان کے مرتبے کا کوئی ولی نہیں اتنے اونچے آدمی ہیں اور یہ ولاد و مارفت ملک ایسے ہیں وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اس راستے میں جب لگے ہیں مجاہدات ریاضات ترقی کر رہے ہیں تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرح سے حکم ہوا کہ اگر تم یہ فلا مقام چاہتے ہو ولاد و مارفت کا تو وہ فلا محلے میں جو فلا خاتون ہے اس سے شادی کر لو تو یہ بیدار ہوئے اب اللہ والوں کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کیسی ہے کون ہے بس بس یہ ہمیں تو ولاد چاہیے یہ تو دنیا کے اندر بیوی کیسی بھی مل گی یہ آرزی ٹائم ہے اصل تو اللہ کا قرب یہ وہاں جب پہنچے معلومات کی پتہ چلے ایک بیوہ خاتون ہے اور بڑی زبان کی تیز ہیں ایسی مغلضات بکتی ہیں کہ پورا مالہ پریشان ہے جب معلومات کی کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ورات و مارفت مجھے ملے گی اسی کے ذریعے سے تو لوگ حسینہ کا حضرت توبہ کریں وہ تو خدا کی پناہ وہ تو ایسی قیامت کی پڑی آئے وہ تو مغلضات بکتی ہیں کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو مجھے تو حکم ہے میں تو کرنی شادی نکاح کا پیغام بھی دیا قبول کر لیا انہوں نے اب قبول جب کر لیا شادی ہو گئی جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھتے جو سلواتیں سنائیں کہا کہ تجھے بڑے کو اس عمر میں شادی کی پڑی تو خدا کی طرف توجہ کرنے اور قبر میں تیری ٹانگیا تو شادی کرنے چل پڑا جو سنائیں پہلی رات میں کھری کھری کیونکہ حکم تھا اب روز اسی طرح گزرتی کہ میں جانوں تیرے مریدوں کو تیرے مریدوں کو کچھ پتنی پکنڈ بازی تیری پیری مریدی فراد سب یہ حالات تھے اور بالکل ان کی کچھ بھی مانتی نہیں تھی کوئی کرامت ہو جائے ایک برد بحضر نے کرامت یہ دکھائی کہ یہ سین میں بیٹھی تھی تو سین میں بیٹھی تھی جائے رہے ہیں کوئی سین میں چار پہ بیٹھ کوئی سبزی و عبزی کاٹ رہی ہیں بیٹھی ہیں تو حضرت مغرب کی نماز پڑھ کے آئے سوچے کہ چلو اپنی کوئی کرامت دکھاتے ہیں تھوڑی سی تو قائل ہو جائے یہ تو بہت ہی برا حال ہے آپ ہوا میں اڑے اڑتے ہوئے نا ان کے سین کے اوپر سے یوں چکر کٹا تو یہ دیکھ رہی ہے ایک بزرگ جائیوں گھوم کیوں پھر پیچھے باہر اتر گئے اب دروازہ بجایا اور پھر اندر داخل ہوئے کہا کہاں سے آیا ہے مغرب کی نماز پڑھا کے آیا ہے تو نمازیں پڑھتے رہے نا کرامتیں نہیں آئیں گی جس کو کرامتیں ملیں فضیلتیں اسی کی ہیں آئے دیکھیں پیر تو میں نے کیا دیکھا کہتا ہے یوں ہوا میں اڑ رہے تھے ایسے پیر دیکھ یہ ہوتے ہیں پیر تو کیا زمین پر چوجیے چٹکاتا پھرتا ہے تو ابو مسکرائے حضرت حضرت فرحہ تو نے دیکھا تو وہ پیر جو اوپر گھوم کہاں دیکھا تھا دیکھا تھا وہ ہے بزرگ تو تو کیا بزرگ ہے مجیدوں کو بے وقوع بنا رکھا ہے تو کہلے ہیں کہ وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تو تھا تو انہیں پچانا نہیں اب مو فور مو بسور کے اچھا تو تھا تب ہی ٹیڑھا ٹیڑھا وہ اڑ رہا تھا اور یہ حالات تھے اور حضرت نازو کی مزاج بہت زیادہ تھے نزاکت مزاج میں بہت تھی اتنی نزاکت تھی کہ وقت کا شہزادہ حضرت سے ملنے آیا تو ملاقات کے بعد پانی پیا گھڑے میں سے پانی لیا پیالہ تھوڑا سے ٹیڑھا رکھ دیا اب حضرت کی نظر اس پیالے کو پر ٹیڑھا پیالے دے کے سر میں درد شروع ہو گیا تو شہزادہ جانے لگا تو رسمی الفاظ کہے کہ حضرت میرے لئے کوئی خدمت ہو تو انشاءاللہ بندہ حاضر ہے یہ بات جب کہی اب حضرت سے راہ نہیں گیا حضرت فرمایا پیالہ تو رکھنے کا صلیقہ نہیں ہے خدمت کیا کرے گا تو ٹیڑھا پیالہ رکھ دیا سر میں درد ہوئے جا رہا بس اتنے نازک کہ پیالہ ٹیڑے پر سر میں درد ہو جاتا تھا تو ان کو اللہ تبارک فتہ نے جب یہ کہا کہ اس سے نکاح کر لی اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن حضرت نے کسی ایک مریض سے کہا کہ نیرے گھر میں جا کے جاؤ پانی لے کے اوپ پینے کا جگہ بھی اب وہ بھی خان صاحب تھے وہ بھی تیز مزاج تھے وہ چلے کے دروازہ بجائے اندر سے کون کہا جی میں خادمو حضرت والا کا تو پانی چاہیے جگ میں پانی دے دیں کہا جی تیرے پیر کی بھی ایسی تیزی تیری بھی ایسی تیزی بنا پھر تا جو گالیاں شروع کی اب یہ خان صاحب تو احران ہوگا کہ ہے یہ کیا تو وہ جناب تو حضرت صاحب کو تو وہ بھی آگے سے تب کہا ایک کعبر کا بچہ تو بار جان لے لے گا مار دے گا تو میں کٹے گا تو وہی خصی ہو گئے اور تو تو میں بھی سنی تو حضرت سوچا کہ خان صاحب آئے نہیں جلدی دوڑا ہے پیچھے دوڑوں بھی دیکھو کیا ہوا پہنچت ہوا جب مقالمہ بازی ہو رہی لے کے آگے تو کیا ہوا کہا خان صاحب یہ کیا کپر کا بچہ وہ تو آپ کو گھنی دیتا ہے وہ یہ ایسا ایسا وہ کہتا ہے بھئی سبر سبر کہتا ہے میری بیوی تمہارا بیوی ہے کیسا بات تمہارا قدر نہیں کرتا تمہارا تو حضرت فرمایا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس سے نگاہ کروں تو مجھے ورات و معرفت ملے گی اس کی ایزاؤں پہ سبر کروں گا تو اس کے بعد حضرت نے جلال میں آگے فرمایا کہ یہ میرے لئے بڑی نعمت ہے اس لئے کہ جب میں چلتا ہوں اور میرے پیچھے ہزاروں مریدین جب ہم چلتے ہیں تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مرزا مزے جانے جانا تو کچھ ہے تو ابھی دنیا تجھے فالو کر رہی ہے تو جیسے میں دل میں یہ بات آتی ہے تو فورا خیال آتا ہے کہ اگر تک کچھ ہوتا تو تیری بیوی تجھے مانتی ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ پردہ ڈال رکھا ہے تو فورا مجھے خیال آتا ہے میں اوجب اور کبر سے بچ جاتا ہوں پرنا میری باتیں بلکل بھسم ہو جائیں یہ تو اتنی بڑی نعمت ہیں اس کے خیال سے ایجز ان کے ساری یہ فنائیت پیدا ہوئے رہتی ہے اس فنائیت سے اللہ تبارک و تعالی بقا کے مقام کی طرف بڑھا رہے ہیں مجھے اتنا انچا مقام اللہ نے ان کو دیا کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی ولی اس وقت نہیں ہے تو اس واقعے سے پتا چلا کہ بیویاں جو گھروں میں ہیں یہ تو جنت کی اہوروں کی سردار ہیں یہ تو ڈیفنیٹ بات تیہ ہے نبی نے فرما دیا آج اہوروں کی خیال میں ان بیویوں کی ناقدری کریں اس کا مطلب پھر جب سردار کی ناقدری کریں گے تو آپ کو قبیلہ کیسے ملے گا سردار کی قدر کریں اور سردار کی قدر کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ویلاد و معرفت عطا کر دیں گے اور آخر میں آپ کے لئے جنت اس لئے وہ لوگ جو گھرے میں بیویوں کی قدر نہیں کرتے ناقدری کرتے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور جناب وہ کہتے ہیں یوں ہیں یہ یوں ہیں جیسی بھی بنائی اللہ نے جیسے جنت کی ہوریں جس کے دنیا مرتی ان کی سرداریں ہوں گی اس سے آپ ان کی حسن جمال کا اندازہ لگا لیں حدیث میں بنایا کہ ان کا حسن جمال ان سے بھی بڑھ کر ہوگا اللہ نے دنیا میں اطا کر رکھی ہیں تو ولایت و معرفت چاہتے ہیں بیویوں کی عیضہ پر صبر کریں ان کی کڑی کڑوی کسیری کو پی پیئیں اور صبر کریں کہ ضبط کریں کہ اللہ اس پر نواز دیتے ہیں سبحان اللہ واقعی لیسن ہے ہم سب کے لیے جی بلکل بہت 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 بہت